اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بھار جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے اس ردائے نزاحت پہ لاکھوں سلام سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام اللہ تعالیٰ کے پیر محبوب نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چھوٹی لادلی اور چہیتی صحاب زادی کا نام فاطمہ ہے اور مشہور لقب وہ بطول ہے اس کے علاوہ اور لقبات بھی ہیں جیسے طاہرہ متہرہ رادیہ زاکیہ سیدہ تو نسائل عالمی سیدہ تو نسائی اہل الجنہ حضرت سیدتنا فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی کی کنیت وہ ام محمد ہے اور فاطمہ فطمن سے ہے جس کا معنی ہے روکنا چھوڑانا تو اس کا معنی ہوا روکنے والی چھوڑانے والی سیدی آلہ حضرت شیخ علیہ السلام شاہ امام محمد رضا خان رحمت اللہ تعالیٰ لے فرماتے ہیں نام حضرت زہرہ فاطمہ ہے چھوڑانے والی آتش جہنم سے نجات دینے والی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان کا نام فاطمہ اس لیے ہوا کہ رب زلجلال نے انہیں اور ان کی نسل کو قیامت کے دن نار سے آزاد فرما دیا مفسر شہیر حکیم الامت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ رضی اللہ عنہ کا لقب زہرہ ہے زہرہ بمانہ کلی اور آپ جنت کی کلی تھی حتی کہ آپ کو کبھی بھی حیض نہ آیا آپ کے جسم مبارک سے وہ خوشبو آیا کرتی تھی وہ جنت کی خوشبو آیا کرتی تھی جس کو حضور سجد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنگا کرتے تھے اور آپ کا لقب بطول بھی ہوا اور بطول کا معنی ہے منکتے ہونا کٹ جانا چونکہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے بھی دنیا سے الگ تھی دنیا سے کٹی ہوئی تھی اس لئے آپ کو بطول کہا جاتا ہے سیدہ طاہرہ رضی اللہ عنہ کی بچپن کے حوالے سے چند باتیں سمات فرمائیے عنہ بن اباسن قالا لاتما ابو جہل فاطمہ تا بنتا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فشکت الہ ابیہ فقالا ایتنی عباس و فیانہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ایک دن ابو جہل نے بطول زہرہ کے ننے جسم پر تھپڑ مارنے کی جسارت کی فجاعت الی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر ابو سفیان کو بتاؤ یاد رکھئے کہا حضرت ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے لیکن جب سیدہ گئی نہ تو ننی سیدہ کو ساتھ لیا اور ابو جہل کے پاس پہنچ تو سیدہ کو کہا کہ جس طرح اس نے تمہیں مارا ہے تم بھی اس سے اپنا بدلہ لے لو سیدہ نے اس لائین کو تھپڑ مارے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی فجاعت الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخبرته فرفا یدیہ وقال اللہم لا تنسہا لعبی سفیانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب شہزادی تشریف لائینا تو حضور علیہ وسلم نے ماجرہ سنا کہ تھپڑ مار آئی ہو بدلہ لے آئی ہو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے اور اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ ابو سفیان کو یہ نہ بھلانا حضرت عبداللہ ابن باس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مجھے یقین ہے کہ جو حضرت ابو سفیان ایمان لائے وہ اسی دعا کی برکت تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے فرمائی تھی دیکھا ناظرین آپ نے اہلِ بیعت کا دفاع کرنے والے کو اللہ اور اس کا رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم خالی نہیں چھوڑتے حضرت ابو سفیان کو ایمان کی دولت نصیب حضرت ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کسی سفر سے تشریف لاتے تو پہلے مسجد میں دو رکعت نماز ادا فرماتے پھر سیدہ کے ہاں تشریف لاتے اس کے بعد ازواج متحارات کے ہاں تشریف لے کے جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کسی غزوے سے واپس تشریف لائے مسجد میں نماز ادا فرمائی اس کے بعد جب سیدہ کے گھر پر آئے سیدہ پہلے سے استقبال کر رہی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا اور رونے لگ حضور علیہ وسلم کے روح مبارک کے بوسے لینے لگی تو سیدہ عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ کیوں روتی ہے عرض گزارے بھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جسم پر مشکت کی وجہ سے پھٹے پرانے کپڑے اور آپ کے رنگ کا تبدیل ہونا متغیر ہونا دے کر مجھے رونا آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی الفاظ فرمایا اے فاطمہ مترو تیرے باپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسے کام کے لئے بھیجا ہے کہ روح زمین پر کوئی اینٹ اور گھارے کا مکان اور نہ ہی کوئی خیمہ بچے گا جس میں اللہ کا یہ کام یعنی دینِ اسلام نہ پہنچ جائے پھر فرمایا کہ وہاں تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک دن اور رات کی پہنچ ہے اس طرح سجدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام سے محبت فرماتے تھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی محبت فرمایا کرتے تھے آپ دیکھئے کیسے محبت تھی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کو فرش پر بٹھا کر دل جوئی فرمائی حضرت علیہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کو وہ مجھ سے زیادہ پیاری ہے یا میں اس سے زیادہ آپ کو پیارا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا سنیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیہ مجھے وہ تم سے زیادہ پیاری ہے ساتھ ہی فرماتے ہیں ہاں تم مجھے اس سے زیادہ پیارے ہو اللہ اکبر کبیرہ کیا خوبصورت انداز تھا جواب دینے والا نبیوں کا سردار اور سوال پوچھنے والا وہ ولیوں کا سردار اور سیدہ سیدہ تو سیدہ تو نساء العالمین و سیدہ تو نساء اہل الجنہ ہیں سبحان اللہ کیا محبت کا انداز تھا اجدار انبیاء والی کنین صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی چہتی بیٹی صحابزادی کے ساتھ محبت کا یہ انداز دیکھئے کہ جب سیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ پیکس بنا میں تشریف لاتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسنت کو چھوڑ کر سیدہ کے ہاتھ کو بوسا دیتے اور سیدہ کو اپنی مسنت پر بٹھاتے اسی طرح جب حضور علیہ السلام سیدہ کے پاس جاتے تو سیدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر بوسا دیتی اور حضور علیہ السلام کو مسنت پر بٹھا دیا کرتی یہ عجیب محبت کا انداز تھا والد اور بیٹی کے اندر عزیزان محترم سیدہ کا مقام اگر آپ حشر کے روز کے حوالے سے دیکھنا چاہیں تو دیکھیں احادیث کا زخیرہ ہے حدیث شریف میں آتا ہے حضرت ابو ایوب انساری رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا کانا جوم القیامتی نادا مناد من بطنان العرشی کہ قیامت کے روز بتن عرش سے ایک ندا کرنے والا یہ ندا کرے گا اے اہلِ محشر اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھوں کو بند کر لو یہاں تک کہ فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وردی اللہ عنہ وہ پلے سرات سے گزر جائیں پھر آپ ستر ہزار باندیوں کے ساتھ جو سب ہورے عین ہوں گی بجلی کے کندنے کی طرح وہاں سے گزر جائیں گے دیکھا آپ نے سیدہ کا مقام تو محشر میں بھی اتنا بلند ہوگا اللہ اکبر کبیرہ اور عزیزان محترم سیدہ تیبات تاہرہ زاہرہ رادیہ زاکیہ متاہرہ آپ نے جو وسیعتیں فرمائی نہ اس میں سے ایک وسیعت یہ بھی تھی فرمایا کہ میرے وفات پا جانے کے بعد میری میرا جو جنازہ ہوگا اس کے اوپر شاخوں کے ساتھ ایک ڈولی کسی صورت بنانی ہے اور اس کے اوپر پھر چادر ڈالنی ہے تاکہ نامحرم کی نظر نہ پڑ سکے اللہ اکبر کبیرہ اور دوسری وسیعت فرمائی کہ میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں لے کر جانا تاکہ نامحرم کی نظر نہ پڑ سکے میری وہ ماں بہنے بیٹیاں جو وقتاں فوقتاں بے ہیائی کا بے پردگی کا اریانی اور فہاشی کا مظاہرہ کرتی رہتی ہیں وہ اس سے درس حاصل کریں خدا کی قسم سیدہ کے نقشے قدم پر اگر آپ چلیں گی نا تو آپ کی عزت اس دنیا میں بھی رہے گی اور آخرت میں بھی رہے گی اور انشاءاللہ اللہ العزیز آخرت میں اس کا عجر آپ خود دیکھیں گی اور سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ کا جنازہ افضل البشر بعد الانبیاء بتحقیق سگدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہو نے فرمایا اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیعت کی صحابہ اکرام بالخصوص سگدنا صدیق اکبر سے کس قدر محبت تھی آج کل جو لوگ یہ ویلہ کرتے ہیں نا باز کہ ان کے آپس میں لگتی نہیں تھی محبت نہیں تھی معاذ اللہ ان کے لئے اس میں درس ہے کہ اگر ان کے آپس میں محبت نہ ہوتی تو صدیق اکبر جنازہ کیوں پڑھاتے اور سگدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ انہا آپ جو ہیں وہ گیارہ ہجری تین رمضان مبارک بروز منگل اس دنیا سے رہلت فرما گئی پوری دنیا میں سگدہ طاہرہ طیبہ زہدہ زہرہ زاکیہ رادیہ کا جو دن منایا جاتا ہے عرص مبارک کا وہ تین رمضان مبارک کو منایا جاتا ہے رب زلجلال کے بارگاہ میں دعا ہے